اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عزیز میڈیا لائن شیئر اور لال بٹن کو سسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون ہی دبا لیں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم دینی بھائیو اور بہنو آج ہمارے مذاکرہ کا عنوان ہے میاں بی بی میں نا اتفاقی ہو تو کیا کریں تو دیکھئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بی بی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو اس نا اتفاقی کو دونوں میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ آپس میں ہی ہمارا معاملہ حل ہو جائے لیکن اگر کبھی ایسا نہ ہو سکے اور ایسا لگے کہ بھائی اب ہم سے دونوں میں اب معاملہ کا صلح صفائی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں شوہر کی یہ ذمہ داری ہے چونکہ وہ حاکم ہے عورتوں پہ اس کو حاکم بنایا گیا ہے بیویوں پہ اس کو چاہیے کہ ہر ممکن وہ کوشش کرے عورت کو سمجھائے کبھی پیار سے سمجھائے اور اگر اس سے نہ ہو سکے تو اس پہ پریسر بنائے دباؤ بنائے اور معاملہ کو ٹھیک کرے ایسا بھی نہ ہو سکے تو پھر کیا کرے تو پھر یہ کرے کہ بس طرح الگ کر لے لیکن گھر الگ نہ کرے بس طرح الگ کر لے گھر الگ نہ کرے اور کچھ دن اگر گھر الگ ہوگا اے بس طرح الگ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب تنہائی ہوگی اور دونوں الگ تھلگ رہیں گے تو پھر یہ موقع ملے گا اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کے دل میں یہ بات ڈالے گا اور دونوں میں سے کوئی پہل ضرور کرے گا کہ چلو ٹھیک ہے شوہر کوشش کرے گا ہم بیوی کو مناشہ نہ لیں بیوی شوہر نہیں کیا تو بیوی چاہے گی کہ چلیے اپنے شوہر کو ہم مناشہ نہ لیں پیار سے محبت سے عارض و منتی کر کے جیسے بھی ہو اگر بس طرح الگ ہونے سے بھی معاملہ کلیر نہ ہو سکے اور معاملہ حل معاملہ کا حل نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں تب یہ بات دونوں کے سربراہ سربراہان تک پہنچنا چاہیے لڑکی کے والد ہیں ادھر لڑکے کے والد ہیں اور ادھر سے ایک دو آدمی ادھر سے دو آدمی ادھر سے ان دونوں کو یکجہ کر کے اور دونوں کو اپنا پنچ مان کے دونوں کو اپنا سربراہ مان کے ان کے پاس اپنی بات رکھیں اور بات رکھنے کے بعد وہ دونوں ذمہ داران دونوں طرف کے ذمہ داران کوشش کریں گے اور معاملہ کو حل کر لیں گے اس کے باوجود بھی اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے دونوں سربراہان سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا دونوں طرف کے سربراہان سے تو پھر کیا کرے تو پھر یہی کرے کہ اگر بیوی کی طرف سے مطالبہ ہے کہ بھائی تمہیں تم ہم کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے اگر سارے لوگوں کی یہ بات آتی ہے بیچ میں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے تو فقط اس کو ایک طلاق دے دیا جائے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور اگر شوہر کے طرف سے مطالبہ ہے کہ ہم نہیں رکھیں گے تو بھی یہی ہو اگر دونوں طرف کے سربراہان کا یہ فیصلہ ہو جائے تب ایک طلاق جو ہے اس کو طلاق رجعی وہ دے دے اور بلکل جو ہے چھوڑ دے اس کو اپنے حال پہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کہیں پھر سلسفائی ہو جائے ابھی بھی راستہ ہے ایک طلاق جو ہوئی ہے یہ طلاق رجعی ہے کبھی بھی دونوں میں سمجھوتا ہوتا ہے تو نیا نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ رجوع کر لیں گے اپنی بیوی سے اور ان کو لے آئیں گے بس ہو گیا مناشا نہ لیں گے جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی کہ ہم دونوں سمجھوتا کریں گے تو اس میں تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی چاہے بزر یہ فون ہو یا بزر یہ لیٹر ہو یا خود جا کے ہو رجوع کر لیں گے تو بیوی اس کی پھر ہو گئی اس کو یوں کہا جائے گا کہ چلو آج سے میں تم سے رجوع کیا پھر اب دونوں ہم ساتھ رہیں گے اور اگر معاملہ صلح صفائی نہیں ہو سکا تو پھر تین حیز اور عورت کو خاتون کو جو ہر ماہ وہ ناپاک ہوتی ہیں تو تین ماہ واری جب گزر جائے گا تو وہ عورت پہ تلاقے بائن واقع ہو جائے گی اب وہ چاہنے سے بھی اس کی بیوی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ نکاح نہ کرے نئے مہر کے ساتھ اگر تین حیز گزر گیا پھر دونوں میں یہ ہوا کہ چلو پھر سے ہم دونوں ساتھ رہیں گے تو پھر دو آدمی کو گواہ میں لے آئیں گے اور نیا مہر مقرر کر لیں گے اور پھر نکاح ہو جائے گا لیکن بغیر نکاح کا نہیں ہوگا نکاح کر لیں گے اسی طرح اگر اس طرح کسی نے نہیں کیا بلکہ یوں کیا کہ ایک طلاق انبن ہوا ایک طلاق اس مہینے میں دیا پھر دوسرا حیز آیا دوسری نپاکی آئی اس نپاکی کے ختم ہو جانے کے بعد بغیر صحبت کیے اس کو طلاق دے دیا دو طلاق ہو گئی اور پھر تیسرے تیسرے ہے اس گزر جانے کے بعد پھر جب وہ پاک ہو گی تو پھر اس کو تین طلاق دے دے لیکن یوں کسی کو پی کر آیا اور تین طلاق رسید کر دیا پی کر آیا غصے میں کہا ہم غصے میں تھے نشے میں تھے تین طلاق دے دیا تو یاد رکھئے کہ اگر چاہے غصہ میں ہو نشاہ میں ہو یا جس طریقے سے ہو اگر اپنے بیوی کو اگر اس نے تین طلاق ایک نشست میں دے دیا ہے ایک بیٹھگ میں دے دیا ہے تو وہ طلاق ہو گئی اور اگر تین طلاق یہ لیکن بڑا گناہ ہے ایک مرتبہ میں تین طلاق دینا یہ قانون جرم ہے اور شرعی نقطے نظر سے بھی گناہ کی بات ہے یہ سزا کے مستحق ہے وہ لڑکا اس لیے ایک دم سے تین طلاق دینا یہ طلاق مغلزہ ہے اور یکے بادگرے بھی تین طلاق دے دے تو وہ بھی طلاق مغلزہ ہوگا لیکن پروسیس جو میں نے بتایا اس سے پہلے اس طرح دینے سے گناہ بھی نہیں ہوگا اور سزا کا مستحق بھی نہیں ہوگا لیکن ایک مرتبہ اگر تین طلاق دیا ہے تو یہ سزا کا مستحق ہوگا اور یہ اچھی بات نہیں ہے سماج میں بھی اور شریعت کی نگاہ میں بھی یہ غلط کیا ہے تین طلاق دیا ہے